آجا 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 میرے بیر پالجی تکی آدھیں سہارے اے کون جو بے گری میری تاکدیر سہارے گرو دیو پرماتمہ ساور کرپال دے گے نمشکار ہے جنہ نے سانو اپنا جش کرندہ موقع دیتا ہے گرو نانک نے کہا کہ میں دنوی دی اپنے پیارے گرو دیو دے اگر لما پہ کے ڈنڈاؤد کردہ ہیں نمشکار کردہ ہیں کیونکہ گرو پورا پانڈا ہوندہ ہے سمرت ہوندہ ہے وہ کھالی برتنان پرنواستے ہوندہ ہے جیسا جیسا کہدہ برتن بنیا ہے ویسی ویسی عباس تو پوندہ ہے اس واسطے آپ کہنے لگے وہ سرب کلا سمرت ہے میں وہ دیکھ کے بینٹی کردہ ہیں کہ تو ایڈا سمرت ہے تو جو چانے کر سکتا ہے تو میں نے ڈولن تو رکھیں اپنا ہاتھ سدا ہی میرے سرتے رکھیں سوفی سنت بلے شاہ سید جاتی دا سی اوہ دا گرو پنیت شاہ ارائیں جاتی دا سی جو کھیتی واری کرن والے سن سماج اہے جے موقعوں دیتے عام طور دیتے ساڑے اتے تانہ کشی کردہ ہے کہ ایڈی اچھی جات دا تو بن کے تو نینی جاتی وارے ارائیں دے پاہ جانا ہے آخر اس ارائیں دے وچ کی خاشیت ہے بھلا کہن لگیا جیتا باروں دیکھئے پھر تا گل وچ لی رہی پانیا ہن چمدائی پتلا ہے لیکن جی اندروں دیکھئے تو بہست دے وچ بھی تھکتا نہیں گا کیونکہ گرو تا سچ کھنڈ دے رہن والا ہندہ ہے وہ کل مالک ہے وہ پرماتما ہی مولا بن کے آیا ہویا ہے میں صدای دہ دہ ہنے کہ سنت مت کوئی پریادی کہانی نہیں ہندی صرف گلان دے مت نہیں ہندہ گا اے سچی آئی ہے ایک حقیقت ہے اے پڑ پڑائی دا مت نہیں اے کتھنی دا مت نہیں اے کرنی دا مت ہے اے دے وچ کچھ کر کے دکھون دی ضرورت ہے سنسار یا مایا دی پگت بند دی تھا مرو دا پگت پرماتما دا پگت بند دی لوڑ ہے اے دے وچ اوگن شڑنے پیندے ہے گون گرہن کرنے پیندے ہے سوامی جی مہرائی نے سانو کہا ہے کہ سانو ہر جیب دیتے دیا کرنی چاہی دی ہے کیونکہ پرماتما سب دے اندر ہے سانو پتہ ہی ہے کہ اسی جب کوئی ساتھ تکڑا مل رہا ہے وہ دے کے اپنے آپ ہی اسی چک جانے ہیں اگر اسی آپ دے اندر اس پرماتما جو اچھے تو اچھا ہے سچھے تو سچھا ہے دیکھ لینے ہیں تو اسی ہر جیب دا سنمان کرانگے کس طرح نرادر کر سکتے ہیں جو سانو اے دستہ ہے کہ اے دے اندر وہ اچھا اور سچھا پرماتما بیٹھا ہے کسی دے دکھنوں سننا وہ دے چپاہی وال بڑنا وہ سن دور کرندا جتن کرنا دیا ہے کسی دے یوگن دیکھ کے ماں کر دینا ایک ہی ماں ہے گروہ واسطے اندر جگہ بنونے واسطے جروری ہے کہ نرمل ہردہ پردیتر خیال بنونے ہیں پسی روز پرماتما کے پرارتھنا کر دے ہیں کہ تُو ساڑھے اوگن بکش دے ساڑھے تُو پاہ بکش دے اور ساڑھے تُو دیا کر لیکن جد ساڑھے اپنی واری ہوں گی ہے کسی نو ماف کرن دی او دو سی چھوٹی چھوٹی گل دے ہر ایک نو بڑی سجا دین واسطے تیار ہو جاننے ہیں مہاتما سنو دس دے ہے کہ جیسا تُسی پیار اپنے نارچونیوں ساڑھے نا دنیا کرے ایسا تُسی ری اگلے نار کرو سوفی سند فریض صاحب کہن دے ہے برا کرن والے دک دل وچ پلا رکھو پسانہ دل وچ کرو اور تھوارڈے تھوانو کوئی روگ نہیں لگے گا بلکہ سب کچھ تھوارڈے پلے پہ جائے گا کی گروہ تھوارڈے اندر پرگٹ ہو جائے گا پرماتما پرگٹ ہو جائے گا آپ کہن دے ہے گرے دا پلا کر گصہ نہ من ہڈائے دے ہی روگ نہ لگی پلے سب کچھ پائے اسی گصہ قد کر دے ہیں جو ساڑھے گصے دے پچھے ہنکار چھپیا ہندہ ہے بچیاں دی کتاب اندر ایک چھوٹی بھی کہانی ہندی ہے کہ ایک ہنکاریا ہاتھی ہاتھیاں دا سا نو پتہ ہی ہے کہ جو دو انہ دے اندر گصہ ہندہ ہے پاگلپن ہندہ ہے ہنکار ہندہ ہے ایک کئی گامہ دے بچ جا کے کافی نقصان کر دے ہے ایسے طرح ایک ہاتھی سی وہ ہر ایک پیرائیٹ روندہ پھردہ سی گا وہ کیڑی تک بھی ماف نہیں کردہ سی گا ایک دن کیڑیاں دی رانی نے جا کے ہاتھی اگے فریاد کی تھی کہ دیکھ اسی دب بہت چھوٹے نمانے جیو ہیں تو ساڑے تو ترہم کر لیکن ہاتھی کسے دی پرواہ نہیں کردہ سی وہ جیڑی کیڑیاں دی رانی سی گی اوہ دے سونڈ وچ جا کے اندر نرمتھان دے اٹھے بیٹھ گی اندرو ایسی دندی پر ہی اس نے نہ ہاتھی اوہ دندی شدے نہ ہاتھی جی کا مارنو ہٹے تو پھر پتہ لگے ہاتھی نو کیوں ہو چھوٹے جیو نے میری کی حالت کیتی ہے ہنکار اسی عوضوں کر دے ہیں جدو اپنی موت نوں کو لے جاننے ہیں اگر سردے اپنی موت یاد ہو دے تو اسی ہنکار ہی نہیں کر سکتے گے یکش نے جو دشتر نوں پچھے اسی گا کہ دنیا دے اچار جگہ لکیڑی ہے جو دشتر نے اس نوں جواب دیتا کہ اسی آب دے اکھان آڑ لوکانو سنسار شڑ دے آنو جان دے آنو دیکھ دے ہیں مردی آنو دیکھ دے ہیں لیکن ساڑے اپنے ہوتے ہو اس موت دا کوئی اثر نہیں ہند آگا کی اسی لی ایک دن سنسار نوں شڑ کے جاو آگے اے سب تو اچار جگل ہے تھوڑے اگے چھوٹا ہے شوڑ سوامی جی مہارہ در رکھے جاندہ ہے گاورنس ان والا ہے جی تاونی پاک دوسرا شاوت پانچوہ سار بچن پنہیک سا سوڑا مطر تیرا کوئی نہیں سنگیان میں پڑا کیوں سوے انٹھگیان میں سوامی جی مہارہ کہ سب سنت مہاتمہ نے سانوچتاوڑی دے روح ویچ بہت کچھ کیا ہوا ہے کہ جی سنسار دے ویچ تسی آئے ہو اے تھوڑا اپنا نہیں گا اے پرائیہ دیس ہے جو بھی تسی ایتھے کاروبار کر دے ہیں بالبچے پاڑ دے ہیں یا کوئی تسی تندہول تک اٹھی کر دے ہیں یا اندریاں دے اسی کہے لاکھ کے بیشے پھوگ دے ہیں اونا دی ترپتی کر دے ہیں اے سارا پرائیہ کم ہے گروہ نانک نے کہا کہ جتنی اندریاں نو اسی مطر بنائیا ہے من نو مطر بنائیا ہے اے جاکے ترمرائی دی کچیری اندر سارے سارے کھلا پکت دے ہیں اسی پتنی بچیاں نو پتی نو اپنے ہتھیششی سمی دے ہیں نتر سمی دے ہیں اسی سوچ دے ہیں کہ اوکھیوڑے سانو سہارا دیں گے سانو تہارس دیں گے لیکن تیاروہ دستہ ہے کہ سب آپ کو اپنے مطول دی خاطر اسی ایک دوسرے نار بجے ہوئے ہیں جد کوئی مطول کسی تو حال نہیں ہوندہ گا سانو اپنا بھی پرائیہ دسنے لگ جاندہ ہے ناٹک دا پاٹ دا کرنوالے لیکن جد اے تماشیہ ختم ہو جاندہ ہے سانسار دا سانسار نیرین دا اسی نیرین دے گے اس واسطے نہ ساڑا کوئی مطر ہے نہ ساڑی ان کوئی تارسی دے سکدہ ہے انتوڑے نہ ساڑی کوئی مدتی انتوڑے کر سکدہ ہے سب سانتہ نے سانسار نے سوفنے دی نیائی دسیا ہے جدو سوفنا ہوندہ ہے سچ پرتیت ہوندہ ہے جد جاگ ہوندی ہے اتھ کچھ بھی نجر بچ نہیں ہوندہ کچھ بھی سچ نہیں ہوندہ گا جہاں سوفنا اور پیکھنا ایسے جاگ کو جان نانک کوئی سچو نہیں نانک بین پگوان ان میں کوئی سچو نہیں نانک بین پگوان مہتر تیرا کوئی نہ ہی سنگیان میں پڑا کیوں سووے انٹھگیان میں چیت کر پریت کرو ست سنگ میں گرو پھر رنگ دیم نام آرنگ میں کی کہن دیا سوامی جی مہاراج کہ جاگو جڑے پھر جی رشتے ہیں اے نا وچھ اپنے آپ نو نا پھلو پرماتوان نو نا پھلو سنتے بھی اپدیش نی کر دے کہ اے نا نو شڑ کے جنگلہ پہاڑاں وچھ چلے جاؤ کہن دے نہیں دنیا نو شڑنا نی دنیا نو کولن دی لوڑ ہے سوامی جی مہاراج کہن دیا تسی جاگو اٹھو کی کرو تسی ست سنگ کسی مہاتما دین ست سنگ وچھ جاؤ او تھوڑے دنیا دے رنگ اتارے گا ست سنگ دے جریے تھوڑے دے پکا نام دا رنگ چاڑ دے گا کبیر سیم نے کیا سی جن کو ستگر رنگ دیا کبینا ہوئے کا رنگ دن دن بانی اگری چڑے سو آیا رنگ گرو کنا دی آتما نو رنگ دا ہے کنا دے من نو رنگ دا ہے جیڑے او دے حوالے کر دن دے ہے میں مسال دنا ہوںنا ہے کہ پینڈو لڑکیاں کہ تے شہر وچی چلیاں گنیاں وہ تھے ڈوڑٹے اچھا رنگ چاڑ رہے سی لالاری لوگ کوکنیاں ہوئے پاہی ساڑا بھی ڈوڑٹا تو رنگ دے ہوئے کوکن لگیاں کہ تسی لیاو پاہی تھوڑا میں رنگ دننا ہے ہون اے کہانی ہندوستان دی پرمپرہ دے مطابق ہے سو ہندوستان دے اندر لڑکیاں سیرو نگیاں ہو کے عام طورتے نہیں دور دیا گیاں کیونکہ پچھم دا پر آوہ ہو رہا ہے ہندوستان دا ہو رہا ہے اس واسطے اوکیل لگیاں اسی بجار وچ کس طرح نگیاں کھڑ گئے اوکیل لگیاں دیکھو پینڈ جی جات چنیاں میں دیوڑٹے دیوڑ گے تادی میں رنگ چاڑوں گا اسے طرح اسی اگر سنتان دے والے اپنا من کرانگے تادیو سانو رنگ چاڑوں گے قبیر صاحب کہنے دے من دیا کہیں اور کو تنسادہ کے سنگ کہے قبیر کیسے لگے کوری گجی رنگ سانو پتہ ہی ہے کدھرے لوک لاج ہے کدھرے مان پدیدہ خیال ہے کدھرے سماجک بندن ہے سنتان دے والے من کرنا کسے سور میں بہادردائی کم ہے چیت کار پریت کرو سات سانگ می گرو پھر رنگ دے نام سانو پتہ تیرے کام نایابی چھوڑ چلو یہ چھن میں سوامی جی مارا سمچتابنی دندے ہے کہ جو کچھ تسی اکھانڑ دیکھ دے ہیں کہ ساڑھا ایسی اچھا کھر بنایئے ایسی ساری دنیا دا تاندال تاودے کوڑے اکٹھا کر لیئے یہ ایسی عوضوں سوچ دے ہیں جدو اپنی موت نو پولے جاننے ہیں سنسار نو سچ مند کے چل دے ہیں اس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ موت جڑی ہے وہ اٹل ہے پتہ نہیں کس ویڑے اس نے موت دی کنٹی نے کھڑ کے جانا ہے کتھے اسی سریر چھڑنا ہے کس طریقے نہ چھڑنا ہے یہ پہلا تو اتا ہے ہندہ ہے تن سمپت تیرے کام نہ آوے چھوڑ چلو یہ چن میں آگے رین سوامی جی مہاراج بڑے پیارنا سنو چتابنی دندے ہے کتان سمپت جڑا ہے اس ہاڑے سن جمع تو بچانے سکتا گا ایک چھن ویچ ساس دی گتیو دی رک جاندی ہے اسی چھڑ کے تور جانے ہیں موت اٹل ہے ایک کسے ترتیب دے ناڑ اسی اسنو ٹال نہیں سکتے گے ہمیشہ ساڑے کوئی ٹائم تھوڑا ہے پند لمحہ ہے سانو آو دے جڑے سادن ہے اونا دی طرف بھی تو جو دینی ہے کہ کی اسی موت تو کس طرح بچ سکتے ہیں اگر کسے جرنیل نے کسے دے اٹھے پھتے حاصل کرنی ہے سب تو پہلا انہوں راستیاں دے خطرے دا پہاڑیاں دا ندیاں دا گیان ہونا چاہیدہ ہے اور پھر اسنو اپنے باہو بلدہ بھی گیان ہوندہ ہے اگر انہوں راستیاں دے خطرے دا پتا ہے تجد آسانی ہو جاندی ہے ایس سے درہ جیس سانو بھی سادہ موت تو بچن دے سادن دا پتا ہوگے کیونکہ وقت تھوڑا ہے سفر لمحہ ہے ایس واسطے سنت مہاتمہ دست دے ہے کہ سانو بھی اس خطرے دا تیان رکھنا چاہیدہ ہے کون سا دی مدد کرے گا وہ راستہ جڑا ہے کتنا لمبا ہے کتنا گیرا ہے کتنا ڈونگا ہے اس راستے دے ویچے اندھیرہ ہے سب سنتہ نے اس اندھیرے دا بیان کیتا ہے ایس اندھیرے راستے دا گروہ ارجن دیو نے بھی جکر کیتا ہے تُسی سکھنے سیدھی کتاب پڑھ دے ہیں او دے ویچوندہ ہے جے مارک کے گنے جائے نک کوسا ہر کا نام اوہاں سنگ توسا ہے جائے راستے مہاں اندھ گو آرہا ہر کا نام اوہاں اوہاں اوڈی آرہا سب سنتہ نے سانو کوئی ڈراؤن واسطے یا منو رنجن واسطے بانیاں نہیں لکھ جا گیا سنتہ دی بانیاں جیو ہندیاں ہند اوہ سچیاں ہندیاں ہند اوہنا نے خود اپنے اندر جا کے اینا چی جاندان پاو کیتا ہندہ ہے اوہ ساڑے اونوار گیاں پیڑیاں واسطے ایک قسم دے میل پتھر ہندے ہے سچیای ہندی ہے سنت مہاتما صرف اوہ جو تلین لکھ جاندے ہیں اوہ سنوہ کے تاجی کر جاندے ہیں اوہ سجیائی دینال پھر جوڑ جاندے ہیں آگے رین اندری پاری کاج کرو کچھ دن میں یہ دے ہی پھر ہاتھ نہ آوے سوامی جی مہاراج سان انسانی جامعہ واسطے دست دے ہے کہ ایک انا امولک انسانی جامعہ ہے آپ پیار نہ کہنے دے ہے کہ ایک واری ہاتھ بچو نکل گیا پتہ نہیں تھے ہاتھ آوے یا نہ آوے سوامی جی مہاراج کہنے دے چاروں جوگ چورہ سی پھو گی آت دکھ پائے نہ کر رہا پھر آپ کہنے دے یہ تندر لب تم نے پایا کوٹ جنم پٹھکا جب کھایا اب جاں کو برثا مت کھوو چیتو چھن چھن پھکت کماؤو پھکت کرو تو گرکی کرنا مارک شبد گرو سے لینا کھوڑا پیار نہ کہنے دے ہے اے دے ہی وار وار نہیں ملنے گی اے تا پرماتمہ نے جیو آتما نو دے ہی ایس واسے دیتی ہے کہ اے آف دے پاپا نہیں میل تو لے شبد نام دی کمائی کرے اور باپس اپنے گھر آ جاوے یہ تے ہی پھر ہاتھ نہ آوے پھر چوراسی بن میں گھر سیوہ کر گھروری جھاؤ آو تم اس ٹنگ میں اور سوامی جی مہاراج سانو پیار نہ کہنے دے ہے منوک جا میں تو کس طرح سی انسانی جا میں تو پیدا اٹھا سکتے ہیں کسے مہاتما دی پورے سنت دی شرم دی چھ جاؤ جو او تو ہنو دست دا ہے تان دی من دی تان دی جو سیوہ ہے او کر کے تسی گروہ نو خوش کر لاؤ سنت سنتان سادہ نہ تان کچھ کرنا ہے نہ من کچھ کرنا ہے نہ تاندہ کچھ کرنا ہے صرف سیوک دے فیدے واسطے ایک رایا جندہ ہے ایس پروگرام دی چھ تسی دیکھ لو اگر تان دی سیوہ نہ پریمی کر دے اپا کس طرح بیٹھ کے سسنگ کر سکتے سیگے اگر پریمی لوگ تان دی سیوہ نہ کر دے تا ایتھے نائی انتجامی نہیں ہو سکتا سیگا من دی سیوہ جی ری ہے او اپا سارے ہی روز بیٹھ کے کر دے ہیں سمرن کرنا برے کھیلہ تو بچنا اے من دی سیوہ ہے گور سیوہ کر گروری جھاؤ آؤ تم اس ٹنگ میں گور بین تیرا اور نہ کوئی تار بچن یہ ہے من میں اوپر سوامی جی مہاراہ دسے آئے سکے کہ جنہ نے تُسی اپنے مطر سمجھ دے ہو آنت ویلے تھواری کسی نے مدد نہیں کرنی گی پتی پتنی نوی شٹ کے اٹھ جاندی ہے اے نی دس دی کہ میں کتھے چلنی ہیں پتی پتنی نوی شٹ کے اٹھ جاندہ ہے او بھی نی دس دا گا باپ بیٹی نوی دس کے چلے جاندہ ہے بیٹا باپ نوی بینہ پچھے دس کے چلے جاندہ ہے جنہ بچارہ انویے نہیں پتا کہ موت دا فریستہ آیا کدھروں ہے کن پھڑ کے لے کدھر گیا ہے وہ دوسرے دی کی مدد کر سکتے ہیں کون ساڑا ہے جیڑا موت دے وقت کم آوے کیونکہ موت دا وقت سب تو اوکھا ہے موت اٹالوی ہے دکھ دائی بھی ہے اسی سو سنگیان آڑ ہمیشہ ہی ایسا ورطہ رندہ ہے انپاگ ہندے رندے ہے سنت ستگرو اپنے پیارے بچیاں دی بہت آفتہ تو ایتھے بھی بچت کر دے ہیں جیڑے پریمی پجن سمن کر دے ہیں یا جیڑے سن کے بھی پروشہ کر دے ہیں آنت سمیں انہ دیو سنبھال کر دا ہے بہت سارے پریمی پہلا ہی دس دن دے ہیں کیسی فلانے ٹائم جانا ہے گروہ نانک دیو جی کہندے ہیں سجن سے ہی آکھیے جو چل دیا نار چلان جتھے لیکھا منگیے تتھے گڑے دسان ایس واسے سوامی جی مہاراج کہندے ہیں گروہ بن تیرا اور نہ کوئی تار بچن یہ من میں گروہ بن تیرا اور نہ کوئی تار بچن یہ من میں جگت جال میں فسو نہ پائی نس دن رہو پجن میں جو کچھ یہ سی اکھا نہ دیکھ دے ہیں لوک لاج ہے یا کال نے جیوان اپسوان واسطے کس طرح بیشے بکاران دے چوگے کھلا رہے ہوئے ہیں ایک جار کھلا رہے ہوئے ہیں اور پیار نہ کہندے ہے کہ تُسی یہ نہ جاڑان دے ویچے نہ پسو اٹھ دے بین دے ستے جاگ دے پجن ویچے لگ جاؤ جگت جال میں فسو نہ پائی نس دن رہو پجن میں ساد گروہ کا کہنا مانو رہو اداس جگت میں کی کرو سوامی جو یہ مہاراج کہندے ہے تُسی سنتہ مہاتمہ دے کہنے دے مطابق جیون نو ٹھالو سنسار نو چھڑنا نہیں اداس رہنا ہے پروار نو چھڑنا نہیں ادھے ویچے رہن دیا ہویا اداس رہنا ہے کس طرح اداس رہنا ہے کہ جس طرح کوئی بٹاؤ کسی دے کھارا ہوں دا ہے اوہ کھار دے اندر اوہ منمرجی دی سہولت نیچ مانگ سکتا گا ایک کھارا رہن دی موج ہے کہ اوہ دے نال کیسا سلو کر دے ہے کیسا اوہ دے دیکھ پاڑ کر دے ہے اس سے طرح اوہ آو دی منجل دی طرف اوہ دا تیان ہوں دا ہے کہ میں تے تھوڑا اچھ رہنا ہے اس سے طرح جو میں اوہ سو بٹاؤ دے اندر اداسی شاہیریں دی ہے اگر اسی بھی دل دے وچھ خیال رکھئے کہ جو کچھ پرماتمن منجور ہے ساڑی وہ دیکھ پاڑ کر رہا ہے سان وہ دے رہا ہے اسی تہتے پتہ نہیں کیڑے ویڑے چلے جانا ہے ساڑھا کارتاں اور جگہ ہے سچ کھاند دے وچھ ہے سو اے سواستے ساتھ دے اندر اپنے آپی اداسی شاہ جندی ہے ساد گرو کا کہنا مانو رہو پودھاس جگت میں چھالے والے چھوڑو اور چترائی کیوں تم پڑھو کگت میں ساتھ دے اندر من بیٹھا ہے ساد گرو کا کہنا چھے دی کی تیائیں منرانی دندہ گا جدو گرو نانک دیو جی نے سکھانو حکم دیتا کہ مردہ کھاؤ سارے ہی دوڑ گئے حالاکہ سی مردے دے نال لگ دے ہیں نونے ہیں اے شریر ایک دن مردہ ہی ہندہ ہے سو اے سواستے کننا پیار کردے ہیں جدو اے کیا کہ تسی کھاؤ ہون مردے نو کون کھاؤے سب داوڑ گئے ایک ہوتھے گرو انگت دیو رہ گے پائی لینڈا رہ گے جدے بعد میں گرو نانک نے انہوں انگت بنایا اونوں کا او دے آدھالے پھرن لگ پے کہنے لگے کیوں بھئی تُو کھاندہ نہیں گا اے دے او دھالے پھردے ہیں او کہنے لگے میں سچے پاشا دیکھ دے ہیں کہ کی پیران کنیوں کھاوا یا سر کنیوں کھاوا جدو اس نے کپڑا لایا تے اوپر شاد بنیا پیاسی گا سو من اڑیل کھوڑا ہے تے ستر بے مہار ہے ایک قدو گرودہ حکم اندندہ ہے چھالے والے چھوڑو اور چترائی کہوں تم پڑو کگت میں سمرن کرو گرو کو سیو چل رہو آج گگن میں جو آج انپڑ ہے جا آج جہاں دیرے دیوچ ہے مویا پچھو اگر ایک ہے مینو پرکاش مل جے یا میرے پچھو کوئی ایمے دی یا بیے دی کوئی ڈگری پہی دیوے گا او دا خیالے گلت ہے جو کرنا سو ابھی کرنا اگے دانا پروسہ درنا سنتے نکہیں دے کہ دھوانو سچکھن یہ سریر چھڑن تو باد ملے گا او تکہیں دے ایک ہے پیاریو توسی جلدی تو جلدی اپنا کورس جڑا ہے کم میں سمرن دا اس نو پورا کروں سیوک دی ڈیوٹی کی ہے کہ سمرن دے جریے پھیلے خیال نو اکھاں پچھے لے اونا یہ ساڑھا تیسرا تل کو سکول ہے جتھے سیوک دی ڈیوٹی ہے پہنچنا اگے گرو دی ڈیوٹی ہے مہارا ساون سنکھن دے اندے سی سکول وچ جانا بچے دی ڈیوٹی ہے بچہ سکول چا جائے گا تا دیو ٹیچر پڑھائے گا ہنجے بچہ سکول تا جاوے نہ کرے ہی توبت کھون لگ جاوے بینتیاں کر لگ جاوے کہ جی میں نو پاس کرو او پاس ہون دی کس طرح آس کر سکتا ہے میں اپنی جندگی دے واقعہ داستہ ہونے ہے کہ جدو میں پھونے سنگنل دا انتیان دین گیا وہ بڑا کرڑا سی گا تو ساڑھا جڑا ٹیچر سی گا وہ جان تو پہلے ہی کہندہ کہ بھئی دیکھو جیڑے تُسی دیوی دیو تیتی آکے آئے ہوں میں انہوں نہیں مندہ گا میں انہوں تا کم پیارا ہے جتھے سی بینتیاں کر دے ہیں پرداساں کر دے ہیں اتھے ساڑھا فرج بھی بندہ ہے کہ وہ راستے تے چلیے بھی اور امینت بھی کر گئے کبیر صاحب کہندے کل کرنتا اب کر اب کرتا سوئی تال پاچھے کشن ہو جو سر پر آئے اکار سمرن کرو گرو کو سیوو چل رہو آج گگن میں کل کی خبر کال پھر لے گا وہاں تم جلو آگن میں اب ہی سمجھ دیر مت کریو نہ جانوں کیا ہوئے اس پان میں سوامی جی مہراج کہندے ہے کہ خوش کرو جھاگو اٹھو پتہ نہیں موت بھی کنٹی قدو جانی ہے قدو سے گڑا دبا لنا ہے اب ہی سمجھ دیر مت کریو نہ جانوں کیا ہوئے اس پان میں یوں سمجھائے کہیں رادہ سوامی مانو ایک بچن میں سوامی جی مہراج نے چھوٹے جی شبد بچ بڑے پیارنا دسیا ہے کہ سنسار بھی اصلیت کی ہے کہ نہ بچ کوئی تھوڑا متر نہیں گا اور تُسی ست سنگ دے وچ جاؤ سنت ست گرو دا کہنا من کے شبد نام دی کمائی کرو سنت ست گرو جو سانو سمرن دندے ہے او دا سمرن ایمانداری نہ کرو اور پہت تُسی جنی جلدی اے سفرتہ کرلوں گے وہ نہیں اچھا ہے جندگی دا کی اتوار ہے سوامی جی مہراج آخر ایک کو دید کر دے ہے کہ پریمی واسطے ایک کوئی لفظ کافی ہندہ ہے جس طرح کے پہی بیلا انہیں کوڑیاں دی سیواتے رکھ لیا انہوں کی مشکل سی انہیں کوڑے تھوڑے دن بڑے تیار کر دیتے ہیں گرو صاحب کہنے لگے کہ تک اور وہ ساتھ ہوں لے لیا کر ایک دن گرو صاحب جنگ نو جا رہے سی گے کیونکہ انہوں نے جلم دی خاطر تلوار چکی ہوئی سی گی پائی بیلے نے سوچیا کہ میری تک نہ رہ جاوے وہ کہنے لگے جی میں نو تک دے جاؤ گرو صاحب کہنے لگے وہاں پائی بیلا نا پشانے وقت نہ بیلا کہ میں کس کم چلیا ہے ہن میں تنو کی پڑھا ماں وہ سارا دن اسے نو رٹ دا رہا کیونکہ وہ پریمی آتمہ سی انہیں گرو دے لفج نو حدیث ہی سمجھیا جیڑے پڑھے لکھے سی گے او لوک کہنے لگے کہ گرو صاحب تا پچھا شڑا کے گے سی اے اسے نو ہی ایک حدیث سمجھی بیٹھا ہے جد گرو صاحب آئے کہنے لگے مہاراج جی کی تسی پائی بیلے نو کچھ پڑھا کے گے سی تک دے کے گے سی وہ کہنے لگے نہیں اگیو تا سارا دنی کہیں یندہ ہے کریں یندہ ہے وہاں پائی بیلہ نا پشانے وقت نا پشانے بیلہ گرو صاحب ہس کے کہنے لگے ہاں پائی جینے بیلہ وقت نہیں بھی شانے اسے نے پایا ہے سو وہ بیلے دی سورت اندر لگی سی گی جوان ہی بول دی سی گی جیڑے بیلی تی تی سال دے سسنگ دے وچ چڑی چڑی سال دے رین دے سی گے انہاں وہ تراج ہویا کہ بیلہ کل آیا آجے دی سورت نام وچ لگی ہوئی ہے ایتھے بیلے نصاف ہی ہے گرو دروار وچ چھے نصاف نہیں گا گرو صاحب نے انہاں نو کہا کہ تسی پھانگ لیاو اور اس نو رگڑو کہہ دا اے ہے جنہاں پھانگ نو رگڑ دے ہیں اتنی جادے وہ اس دے اندر نشا ہوندہ ہے کچھ نو تا اے کہہ دیتا کہ بھی تسنگو تھلے کر لو کچھ تھوڑے نو کہہ دیتا بھی تسی کرلیاں کر کے اسی ٹی جلو جنہاں نو پچھیا کیوں پائی کوئی نشا آیا وہ کہنے لگے ہاں جی بڑا ہی نشا آپ نے آپ کو لے بیٹھے ہیں جنہاں تو کھرلیاں کرانیاں سونہ نو پچھیا وہ آپ ہی کہنے لگے کہ مہارا جی نشا تاہی ہوندہ جی اسی سنگ تو تھلے نگوندے اے ہی حال تسادی ہے کہ اسی جو کچھ ایک کنو سن دے ہے دوجہ ٹپادنے ہیں لیکن آپ دے اندر وہ دا گرہن نہیں کر دے گے اس واسطے سوامی جی مہارا جی کہن دے ہے کہ جی میں پائی بیلے نو سمجھ لیا ہے وہ دا سب خوش بڑ گیا اس سے ترہاں پریمی واسطے تے ایک کوئی لفظ کافی ہندہ ہے وہ لفظ کی ہے کہ گروہ دے بتائے ہوئے راستے ہوتے چلنا مہارا جی کرپال کہن دے ہیں سو کم شڑ کے سسانگندر جاؤ ہجار کم شڑ کے سسانگندر جاؤ ہجار کم شڑ کے وجن ویاس بیچ بیٹھو جنہاں چکر تسی آتما نو خراک نہیں دے لندے انہاں چکر تسی تن نو خراک ہی نہ دےو مression مções موسیقی موسیقین موسیقى موسیقی موسیقا موسیقا